سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آج فیشن بن گیا ہے لڑکیوں سے دوستی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بلکہ جو نوجوان لڑکے لڑکیوں سے دور رہتے ہیں ان کو تانہ دیا جاتا ہے اور جو لوگ اس طریقے سے ظاہر سے دوستی نہیں کرتے کوئی اپنی منگیتر سے فون پر لمبی لمبی گفتگو کر رہا ہے ڈائل آگ بازی کی جا رہی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے نام پر ایک دوسرے کی دوستی کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ گفتگو اور آج کل کا باپ بھی بے حیاء اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے منگیتر سے گفتگو کرے یا اپنے دوستوں سے گفتگو کرے اسلام میں نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی دوستی کا کوئی تصور نہیں آئیے علماء کرام کی موجودگی میں میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں اگر گلتی کروں گا تو یہ میری اصلاح ضرور کریں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لوگ کہتے ہیں ہم تو محبت کرنے چلے ہیں یہ محبت نہیں ہے ناجائز چیز میں محبت نہیں ہوتی یہ تو نفسانی خواہش ہے یہ تو جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے آج میں تمہیں بتاؤں اللہ ہوا اکبر اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کیا مولا جنت میں تیری ہر نعمت موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا میرے کریم تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے لیکن میرے جیسا کوئی تیری جنت میں نہیں میں یہاں پر کوئی اپنی طرح چاہتا ہوں کوئی میرا حمدم تو پیدا فرما حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا بڑی خوبصورت تھی جناب حوا حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جیسی حضرت حوا کو دیکھا آپ ان کی طرف بڑھے انسان کی فطرت ہے اللہ نے حسن میں کشش رکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب بڑھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیا آدم رکو ابھی حوا کے قریب مجھ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ حوا تو میرے لئے ارشاد ہوا آدم ابھی تمہارا نکاح باقی ہے حضرت حوا حضرت آدم ہی کے لئے پیدا کی گئی تھی اور جنت وہ مقام جہاں پر بہتنے کا اندیشہ نہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ قیلا سلاما سلاما وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے وہاں بہکنے کے چانسس نہیں ہیں بہکنے کا اندیشہ نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں جنت کا ماحول ہو حضرت آدم جیسا نبی ہو ہوا جیسی پاکیزہ خاتون ہو اور نکاح سے پہلے حضرت آدم ہوا کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے آدم رکو ابھی ہوا کے قریب مجھ جاؤ مجھے بتاؤ جنت کے ماحول میں نکاح سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جیسے معصوم شخصیت کو حضرت ہوا کے قریب جانے اور بات کرنے سے روک دیا گیا تو ہمارے اس پرفتن ماحول کے اندر منگیتر کے ساتھ بیٹیوں کو فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی کیا حضرت ہوا حضرت آدم سے منصوب نہ تھی جب جنت کے ماحول میں روک دیا گیا تو اس پرفتن دور میں تو اور بھی رکنا چاہیے لوگ کہتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں یاد رکھیں منگیتر سے گفتگو کرنا خطرے سے خالی نہیں یہ وہی منگنی کے بعد کی گفتگو اور نکاح سے پہلے کی گفتگو کبھی کبھی گھر کے اجڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور آج جو طلاقی شرعہ بڑھتی جا رہی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی گفتگو کے معاملات ہیں یہ انتہائی بھیانک اور خطرناک ہیں ملے ہیں ملے ہیں موسیقی